اب بنائیں ریسٹرینڈ سٹائل کے نرگیسی کافتے گھر میں جو بہت زیادہ آسان اور چھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے یہ کافتے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے نرگیسی کافتے اپنی کچن میں تو آئیں چلیں شروع کرتے ہیں ہاف کے جی ہم نے چکن لیا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون زیرا جس کو ہم نے کوٹ کے دردرہ کر لیا تھا ون ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم نمک تھوڑا سا ہارا دھنیا اور پودینہ ہارے دھنیا اور پودینے کی بہت اچھے خشبو آتی ہے کباب کے اندر تو آپ لازمی ڈالا کریں اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون پسا ہوا سوکا دھنیا ون ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچ تین سے چار ڈالیں گے ہاری مرچ ون ٹیبل سپون بھر کر ڈالیں گے ہم چانہ پاوڈر ون ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم خشخش اور کھوپرا خشخش اور کھوپرا آپ کے پاس دونوں آپشنل ہیں اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بہت زیادہ آئے گا ون ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم لسان ادرک کا پیسٹ اور اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس جس کو میں نے اچھی طریقے سے کرش کر کے اس کا پانی نکال کے رکھ لیا تھا پیاس کا پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے ورنہ ہمارے کباب کا جو ٹیکسٹر ہے وہ پتلا ہو جائے گا اب ہم ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے چوپر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے گرینڈ کریں گے یہ نرگی سی کافتوں کے کباب کا مسالہ ہے گریوی کا مسالہ ہم آلک سے تیار کریں گے میں نے دونوں مسالوں کو ایک ساتھ اس لیے نہیں دکھایا تاکہ سب چیزیں آپس میں مکس ہو جاتیں پہلے ہمیں کبابوں کا مسالہ ریڈی کرنا ہے کباب کا مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے ہمیں اس کو اور زیادہ بارک نہیں کرنا پلیٹ میں نکال کے بھی ہم نے اس کو رکھ لیا ہے اب تیار کریں گے ہم اس کے گریوی کا مسالہ اس میں ڈالتے ہیں ہم انڈے انڈے ہم نے کبابوں کے مسالے کے بیچ میں رکھنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تین میڈیم پیاس پیاس کو ہمیں بارک باری کاٹنا ہے زیادہ موٹی پیاس ہمیں نہیں کاٹنی اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم لیسان ادرک کا پیسٹ تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے اور اس کو پیسٹ بنا کے ہم نے رکھ لیا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تین سے چار ہری میرچ ہری میرچ آپ چاہیں تو کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھئے گا ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم حلدی ون ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے پیسی ہوئی لال میرچ اور ون ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے پیسا ہوا سوکا دھنیا مسالے کو ہم نے کبابوں کی شیپ دے دی تھی تاکہ انڈے کے اوپر مسالہ اچھی طریقے سے کور ہو جائے اب ہم ایک کباب اٹھائیں گے اور اس کے اوپر انڈے کو اچھی طریقے سے کور کریں گے ہم نے سارے انڈوں کو اچھی طریقے سے کور کر لیا ہے مسالے کے اندر آپ چاہیں تو آدھے انڈے کو لے کر اس کے اوپر بھی مسالہ کور کر سکتے ہیں اب ہم پین کو گرم کریں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے آئل آئل کو اچھی طریقے سے گرم کر کے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر اپنے کوفتیں کوفتوں کو میڈیم فلم پر پکانا ہے زیادہ جلدبازی نہیں کرنا ہے کافتوں پر اچھا سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کریں گے کل میں نے بہت زیادہ مزیدار سے شلجم گوش کی ریسیپی آپ سے شیئر کی تھی اگر وہ آپ سے مس ہو گئی ہے تو اوپر لنک آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں اور کل والی میری ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں کافتیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کریں گے اب ہم گرم کریں گے آئل اور اس کے اندر ڈالیں گے پیاز پیاز کا ہمیں میڈیم فلم پہ پکانا ہے ہمیں ہائی فلم پہ پیاز کو نہیں پکانا ہے ورنہ ہماری پیاز جل جائے گی ہمیں لائٹ گولڈن کلر چاہیے پیاز کا پیاز کا کلر ہمارا چینج ہو گیا ہے اب ہم نکالیں گے اس کو پلیٹ میں پیاز کو کریں گے ہم تھنڈا اور پھر بنائیں گے اس کا پیسٹ پیسٹ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم نکالیں گے اس کو پلیٹ میں اب گرم کریں گے ہم آئل اور آئل میں ڈالیں گے ٹیماٹر اور ٹیماٹر کا پانی ہمیں اچھے طریقے سے خوشک کرنا ہے پانی خوشک کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لحسن ادرہ کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب ہم ایٹ کریں گے اس کے باقی کے مسالے جو ہم نے آپ کو دکھائے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریسیپی بھی بہت اچھی بنے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے جلبازی نہیں کریے گا ورنہ آپ کی ریسیپی خراب ہو جائے گی اور ویڈیو کو اس کی بالکل بھی نہیں کیجئے گا ورنہ آپ کی ریسیپی ویسی نہیں بنی گی جیسی آپ بنانا چاہتے ہیں اب ہم مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی پانی زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر پیاز اور پیاز کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے پیاز ہماری اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے ہمارا بھون جائے مسالے کا پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون کر اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنی مرضی کے مطابق پانی جتنا آپ کو شوربہ رکھنا ہے پانی ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم اپنے کافتے اور کافتوں کو اس مسالے کے ساتھ ہم پکائیں گے تاکہ ہمارے کافتے بہت زیادہ سافٹ اور مزے کے بنیں دو سے تین منٹ ہم کافتوں کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ اوپر آئل آ جائے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے گرم مسالہ اور ہری مرچ آپ کو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے یہ دونے چیزیں ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اب ہم گرم مسالے کو تھوڑا سا مکس کریں گے نرگیسی کافتے ہو گئے ہیں ہمارے تیار اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ ما شاء اللہ بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں ہمارے نرگیسی کافتے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں فرینڈس اور فیملی میں میری ویڈیو کو شیئر کریں اب ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ